بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم یا اللہ المحمود فی کل فعاله قبل روئے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کوئے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف حجرت فرماتے ہیں مدینہ شریف کی ایک مقدس خاتون جو میرے آقا علیہ السلام سے بڑی محبت کرنے والی تھی بہت اچھی شاعرہ بھی تھی جن کا نام تھا مقدمہ رقیہ بن تحارس انساری رضی اللہ تعالی عنہ جن کی نوکے قلم سے نات کے وہ مصرے نکلے جس کو سن کے مدینہ شریف کے درو دیوار ہی نہیں جھومیں فرشتے ہی نہیں جھومیں بلکہ اللہ کا حبیب بھی جھوم رہا تھا جس نات کے مصروں کو آپ کی ماؤں نے بچپن میں لوریوں کی سنت میں سنایا ہوگا وہ نات جو آقا کریم کے مدینہ شریف میں انٹری کرتے وقت قبیل بنو نجار کی مقدس بچیوں نے دف بجا بجا کے جسے پڑھنے کا سعادت نامہ حاصل کیا تھا میں تبرکا اس نات کے چار مصرے پڑھتا ہوں جو بہت ہی مقبول ہیں قبیل خاندان بنو نجار کی مقدس بچیوں نے آقا کریم کے چہرے اقدس کو ودا کے گھاٹی سے نکلتے ہوئے مدینہ شریف کی طرف دیکھا تھا تو مخدمہ رقیہ بنت حارس انساری رضی المولا تعالی عنہ کی نات کے مصرے گنگنائے تھے تَلْعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ سَنِيَاتِ الْوِدَاعِي وَجَبَتْ شُكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعِي استغفر اللہ کل ذنوبی یا سبتارو یا غفارو بحق شیخ عبدالقادر جیلانی استغفر اللہ کل ذنوبی یا سبتارو یا غفارو بحق شیخ عبدالقادر جیلانی استغفر اللہ کل ذنوبی یا سبتارو یا غفارو بحق شیخ عبدالقادر جیلانی آقا کریم کی سنت کے مطابق میں سلام کرلو میرے سلام کا جواب دے دیں یہ بڑی مقدس رسم تھی جو پہلے کے دور میں ہمارے بزرگوں کے ہاں رائش تھی اس سے دنیاوی اور اخربی دونوں فائدے ہوا کر دے تھے سلام کو عام کرنے وعدے لوگ دنیا میں بھی مسکراتے تھے اور آخرت میں بھی مسکرائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ایک غریب آدمی کو امیر آدمی دیکھتا تھا تو سلام کرتا تھا اچانک شاگرد کو استاز دیکھتا تو سلام کرتا تھا اچانک مرید کو پیر دیکھتا تو سلام کرتا تھا کسی چھوٹے آدمی کو بڑے لوگ دیکھتے تو سلام کرتے تھے طلبہ اپنے اسادزہ کو سلام کرنے کا پہل تو کرتے تھے لیکن اسازہ ان سے زیادہ اس پاکیزہ رسم کی شہرہ کے مصافر تھے لیکن جب سے نفس نے غلبہ حاصل کر لیا بہت مشکل ہے کوئی پیر اپنے کسی مرید کو سلام کر رہا ہو بڑا مشکل ہو گیا ہے کوئی امیر آدمی کسی غریب کو سلام کر لے بہت بڑا جگر چاہیے کسی مفلس کو کسی امیر شہر کے سلام میں پہل کر لے یہ رسم و یہ رواج استگمت اب مسمار ہو چکے ہیں اس کی وجہ بے چینی ہو گئی بے قراری ہماری شناخت ہو گئی بدنظمی انتشار ہمارا مقدر بن گیا ورنہ یہ سلام کرنا السلام علیکم سامنے والے کا جواب دینا والیکم السلام کتنا فائدہ دیتا تھا وہ سننے سلام کرنے والا سلام کرتا تھا تو کہتا تھا السلام علیکم اللہ تجھے سلامت رکھے تو جواب دینے والا کہتا تھا والیکم السلام اللہ تجھے بھی سلامت رکھے تو دس سکنڈ کی گفتگو میں سلام کرنے والا بھی سلامت رہتا تھا جواب دینے والا بھی سلامت رہتا تھا جب سے یہ رسمیں اڑ گئی ہیں ہم مہنگے مہنگے کارپٹ پہ تو سوتے ہیں لیکن سلامتی نہیں ہے قلب کوئی اتمنان نہیں ہے روح بے چین ہے ہمارا قلب بے قرار ہے دعا کریں اللہ ہمیں اپنے نفس پر غلب آتا فرمائے نفس کے شر سے محفوظ فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ سنت کو ہمیں فالو کرنے کی اللہ توفیق اطاف فرمائے آمین کہہ دیں محبت کے ساتھ ایک بات میں نے شاید رضا اسلامی مشن کے مشارعے میں کسی موقع پر کہی ہے یا بنارس کی دیگر تقاریب میں میں نے بیان کی ہوگی میں اسے پھر سے آپ سب کے حوالے کرتا ہوں یہ میرے مزاج میں ہیں میری سرشت میں داخل ہے دروش شریف کے حوالے بہت غور سے میری بات کو سن لیں پتا نہیں اس کے بعد مجھے یہ موقع ملے کی نہ ملے میں گھر پہنچ پاؤں کی نہ پہنچ پاؤں میرا بنارس اس کے بعد آنا ہو کی نہ آنا ہو کم سے کم یہ باتیں تو دلوں میں رہ جائیں گی اتنی بڑی محفل میں اگر اللہ نے کسی ایک کو عمل کی توفیق اطاف فرما دی تو انشاءاللہ سب کا بھلا ہو جائے گا جن سے اسی سوچ کے حامل ہوا کرتے ہیں بقی آپ حدرات کی مرضی ہے میں بہت دور سے چل کے آسکتا ہوں تو آپ کی آواز وہاں سے چل کے یہاں کیوں نہیں آسکتی ہے جو جہاں پر کھڑا ہے وہیں کھڑا رہے جو جہاں پر بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہے ایک دو لوگ سامنے بیٹھے رہیں گے تب بھی یہ قرآن چلتا رہے گا جب زمین میں کوئی نہیں ہوگا ایک انسان باقی ہوگا تب بھی اللہ کے نبی کی ناتیں پڑھی جاتی گا سبحان اللہ جلے تو کسرت کی ہم قائل نہیں ہیں پچاس ہزار کا مجمعہ ہو تو نظامت ہوگی شاعری ہوگی تقریر ہوگی یہ سب فضول باتیں ہیں میں اس کا قائل نہیں نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ فرمائی تھی کتنے سال تک سور سے بولیں ساڑھے نو سو سال تک کل اسی لوگوں نے کلمہ پڑھاتے ہیں سمجھنے آپ اس کا پرسنٹیز دیکھیں آپ اس کو وزن پلائے تو گویا کہ ہر سو سال میں ایک آدمی بھی نہیں آرہا ہے یہ اسی تبلیغ کا اثر ہے کبھی میرے بھائی نے نظامت شروع کی آپ آگئے ماشاہ یہ اسی تبلیغ نو کا اثر ہے سمجھنے آپ آپ نربس نہ ہوا کریں جو جہاں پر بیٹھا ہے وہیں پر بیٹھ کر کے مدینے والی کی ناتیں سماتیں جس کو جہاں آرام مل جائے وہیں پر بیٹھ کر کے مدینے کا ذکر سمات کریں ہمیں مدینے کا ذکر تو ایسا ہوتا ہے پاکستان میں کچھ لوگ اکٹھا بیٹھ کے ایک نات پڑ رہے تھے نات کے مصرے کیا تھے دیکھ لے حضور کا دیار کاش ایک بار سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی دیر تک پڑھتے رہے اتنی دیر تک پڑھتے رہے کہ پڑھنے والوں پہ کیفیت تاری ہو گئی سننے والے جھومنے لگے کہ دیکھ لے حضور کا دیار صرف ایک بار دیکھ لے حضور کا دیار صرف ایک بار اس قدر رنگ و آہنگ کا ماحول تھا کہ دو غیر مسلم قریب سے گزرے ٹھہر گئے پڑھنے والے کو تو بیٹھ کے وہ بھی چھومنے لگے اور کلمہ پڑھ کے مشرفہ اسلام ہو گئے اور کہنے لگے جب شہر کا تذکرہ اتنا اچھا لگتا ہے تو مدینے والے کی ذات کتنی اچھی ہوا آپ پہلے بیٹھیں تو پہلے بیٹھ جائیں اللہ کے نبی کا تذکرہ تو ہونے دیجئے نبی کا نام سن کے پتھر جھومے تھے ابو جہل کے پاس میرے آقا دو سو مرتبے گئے تبلیغ کرنے کے لئے اس کے دل کے اندر ایمان کی چنگاری نہیں تھی لیکن اس کی اولادیں کلمہ پڑھ کے مشرفہ اسلام ہو گئے تو میرے آقا کی تعریف میرے آقا کی مدھسرائی کبھی رائے گا نہیں جاتی ہے ایک آدمی سننے والا ہو ایک آدمی پڑھنے والا ہو تب بھی فیض پورے شہر کو مل کے رہتا ہے ماشاء آپ تو اتنے بہادر ہوئے ثابت کیا آپ نے آپ کو بہادر کی بڑا روکا گرمی کے موسم نے لیکن آپ نے گرمی کی زنجیر کو اپنے پاؤں سے نکال کے باہر پھنک دیا اس وقت تمپریچر دیکھیں آپ کتنا سکتے مائک پرانا بھی مشکل کام ہے اس پیک ماحول میں بہت دیر تک بیٹنا مشکل کام ہے اور پھر جب نبی کا ذکر ہوتا ہے تو ایک عجیب و غریب گرمی پیدا ہوتی ہے پلس گرمی تھی ایک اور گرمی سمجھ لو یہ وہ گرمی ہے جس کے بارے میرے امام نے کہا تھا عیشق تیرے صدقے جننے سے چھٹے سستے جو آگ پجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے عشق رسول کی گرمی کوئی تمشیل نہیں کوئی جواب نہیں تو مجھے دروش شریف پڑھنے کے لیے آپ کو قریب کرنا ہے ایک بات دروش شریف کے حوالے سے اور ایک دو باتیں ہیں پنجتن پاک کے حوالے سے پھر ہمارے حاجی نحال صاحب قبلہ ہیں بہت کم بنا رس آتا ہوں مشن کے مشاعرے میں بہت دبا ہوتا تو آ جاتا ہوں سوچتا ہوں کہ جب اس لائق ہو جاؤں گا تب بنا رس جاؤں گا لیکن ایسے ایسے اکابرین کی مشایق کی مزارات کے مقدسہ ہے دعا کرے کہ ان مزارات کی جو روشنی ہیں اللہ مجھے بھی عطا فرمائے اس لئے ظاہر سے بات ایک جارو کش کی حیثیت سے آنا پڑتا ہے دروش شریف کے حوالے سے ایک بات سن لیں بنا رس والوں اسے یاد کر لیجئے گا آپ کی عمر اس وقت پانس سال کی ہے کی پچاس سال کی ہے کوئی بھی شخص اس عمل کو جاری کر لے گا تو انشاءاللہ بینی چوٹھ ہر شخص کو مل جائے گا یہ حدیث رسول ہے اس حدیث شریف کو سرکار غوث العظم غوث عظم کا نام زنگ سبحان اللہ کہہ دے سرکار غوث العظم سرکار نے اپنی دروش شریف کتاب بشار الخیرہ شریف میں اسے کوڑ کیا پھر اس کتاب سے درود قلبی میں خادم سرکار چودوں پیرہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب کبلہ نے اسے کوڑ کیا حدیث شریف کو پہلے غوث عظم نے کوڑ کیا پھر حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں کوڑ کیا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب میں میراج کی رات رب کے حضور گیا تو اللہ نے مجھ سے تین سوال کیے کتنے سوال کیے موچی بولیں تین سوال کیے پہلا سوال رب نے فرمایا میرے محبوب ذرا یہ بتا کہ یہ زمین کس کی ہے اس کا مالک کون ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے کہا میرے مولا یہ زمین تیری ہے اس کا تو ہی مالک ہے یہ میرے آقا کی بات ہے سوال اللہ کہنا رب نے دوسرا سوال کیا اے میرے حبیب ذرا یہ بتا کہ تو کس کے لیے ہے اور تیرا مالک کون ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے کہا میرے مولا میں بھی تیرے لیے ہوں اور میرا بھی تو ہی مالک ہے تیسرا اور آخری سوال رب نے ارشاد فرمایا آخری سوال اے میرے حبیب ذرا یہ بتا میں کس کے لئے ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ رب نے ارشاد فرمایا میں کس کے لئے ہوں آقا ارشاد فرماتے میں شرما سگیا میں شرما سگیا میں شرما سگیا تو رب نے ارشاد فرمایا میرے محبوب میں اس کے لئے جو تجھ پر محبت سے دروش شریف پڑھا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پنجتن پاک کانفرنس میں آنے والوں آلہ حضرت سرکار کے پیغام سے استفادہ کرنے والوں بنارس کے مشایخ اکرام کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے مدینے والے کی بارگاہ میں درود پڑھنے والوں خدا کی قسم رب کی نعمتوں کے آپ حق دار ہوگئے بھائیے اس قول پر عمل کریں پورا مجمع باوازے بلند اب دروش شریف پڑھنے کے لیے سرکار غوث العظم سے کسی نے پوچھا یا شیخ یا سجدی دروش شریف پڑھا کیسے جائے تو غوث عظم فرماتے ہیں جب دروش شریف پڑھا کرو تو اپنے سر کو بائے طرف دل کی طرف جھکا لیا کرو اور پھر دروش شریف پڑھا کرو کیوں جب تمہاری یہ آواز دل کی طرف پہنچے گی تو دل کی آواز مدینے والے کی بارگاہ تک پہنچے گی سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت فیضانِ پنیتنِ پاکِ مصطفیٰ فیضانِ سرکارِ غوث العظم بیٹھے ہیں آپ لوگ علماء اکرام اور حریص صاحب کے تمام تر جو مقربین ہیں منتظمین ہیں وہ انشاءاللہ بیٹھے ہیں بیٹھے ماشاءاللہ آپ میں سے کوئی ایک شخص اہلِ بیعت کی اس عظیم الشان کڑی کا استقبال کر کے ایک دعرہ بلند کر دے اہلِ بیعت کی نسبت سے اتنی بڑی محفل میں یہ کار سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ باوازِ بلند پورا مجمع آقاِ کریم کو حاضر و ناظر جان کے دروشری پڑھنے کا عمل شروع کریں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہی و بارک وسلم بے عدد کل معلوم لک بے عدد کل معلوم لک بے عدد کل معلوم لک اس جشن کو احتمام کی برکتوں سے مالا مال کیا انجمن آشقانِ مصطفیٰ و آشقانِ اسیرِ حضورِ تازو شریعہ میں بنارہ شہر کی اس مقدس تنظیم کے افراد کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے میرے شیخ حضورِ تازو شریعہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ان کے اقوال ان کے کردار کو عام کرنے کے لیے ان کی درازے عمر کی دعا کی عظیم الشان مجلسِ عشق کا سجائی ہے اور اس جلسے کو منصوب کیا ہے ان کے نام جن کو پنجتن کہتے ہیں جن کو پنجتن کہتے ہیں پنجتن کہتے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے بیٹھ جائیں جو لوگ دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ بیٹھ جائیں صرف اس لیے میں ان سے کہہ رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ ادھر سے گزر بھی نہیں سکتے ہیں اتنی بھیل بڑھ جائے گی ادھر سے گزر بھی نہیں سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ بیٹھ جائیں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ جائیں پنجتن میں ایک نام ہے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کا دوسرا نام ہے مولا کائنات تیسرا نام ہے مخدوم کائنات کا چوتھا نام ہے امام حسن کا پانچوہ نام ہے امام حسین کا محمد علی فاطمہ حسن اور حسین ان کو کہتے ہیں پنجتن پاک کیا کہتے ہیں پنجتن پاک سرکار واری سے پاک کے دربار کے درباری شہر بیدم شاہ وارسی نے کہا تا بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیرن نساء حسین و حسن مصطفی علی یہ پانچ ہو گئے انہی پانچ کے بارے میں شاعر کہتا ہے یہی رک جاؤ اور دیکھو کی کیسے لے کے اٹھوں گا آواز میری آفترات تک پہنچ رہی ہے پہنچ رہی ہے تو بس کسی سے پوچھ کر کے سبحان اللہ بھی کہہ دیا گیا یہی رک جاؤ اور دیکھو کی کیسے لے کے اٹھوں گا میں توشہ آخرت کا آج ان سے لے کے اٹھوں گا خدا سے صرف جنت لے کے میرا دل نہ بہلے گا غلام پنجتن ہوں پانچ حصے لے کے اٹھوں گا سبحان اللہ نعرے تکبیر ہاں تو کڑھا کے جواب دیجئے ہاں تو کڑھا کے نعرے تکبیر نعرے رسالہ یا رسول اللہ عسان پنجتن پانچ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا سے صرف جنت لے کے میرا دل نہ بہلے گا غلام پنجتن ہوں پانچ حصے لے کے بتھوں گا یہ پنجتن آقا کریم کی ذات مقدسہ نبیوں کے سردار کا پہلا نام یہ پیدا ہوئے مکہ شریف میں قابط المشرفہ کے قریب ادھر دیکھیں بھائی ہاں سے مطا آپ اس میں موسم ہے تو ظاہر سے بات ہے رب کا بنایا ہوا موسم آئیے اس کی گرمی سے بھی استفادہ کریں اور اسی گرمی بیٹھ کر کے مدینے والے کی باتیں سمات کریں پنجتن میں پہلی شخصیت آقا کریم کی ہے جو قابط المشرفہ کے سائے میں میرے آقا کی پیدائی شوئے آرام کر رہے ہیں چار سو افسی کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ شریف میں گمبت خدرہ کے نیچے دوسری شخصیت مولا علی کی ہے جن کے بارے میں مدرگوں نے فرمایا کہ قابط المشرفہ کے سائے میں پیدا ہوئے آرام کہا کر رہے ہیں عراق عراق کی رازدھانی ہے بغداش شریف بغداش شریف سے تقریباً ڈیڑھ سو کلومیٹر کے فاصلے پر کربلا ہے کربلا شریف سے تقریباً اسی کلومیٹر کے فاصلے پر کوفہ شریف ہے کوفہ شریف سے تقریباً سولہ کلومیٹر کے فاصلے پر نجف اشرف ہے جہاں مولا علی آرام کر رہا ہے سبحان اللہ تیسری شخصیت امام حسن کی امام حسن سرکار کی پیدائش ہوئی مدینہ شریف میں سبحان اللہ مدینہ شریف میں شہادت پائی مدینہ شریف میں آرام کہا کر رہے ہیں جہاں میرے آقا کے چچا حضرت عباس لیٹے ہوئے ہیں جہاں میرے آقا کی لادلی بیٹی مخدمہ فاطمہ لیٹی ہوئی ہیں جہاں میرے آقا کی ایک مکمل نشانی مقدس نشانی امام حسین کے بیٹے امام زین العبدین ان کے بیٹے امام باقر ان کے بیٹے امام جعفر صادق اسی جھرمٹ میں امام حسن آرام کر رہے ہیں پانچویں شخصیت امام حسین کی ہے یہ ذات بھی پیدا ہوئی مکہ شریف میں مدینہ شریف میں اور پروان چاہی مدینہ شریف میں آقا کریم کے دامن اقدس کے قریب اور آپ مدینہ شریف میں اپنے والد مخدم کے ساتھ میں دار الخلافہ جب ان کے والد نے بنایا کوفہ تو آپ نے شہر کوفہ کا شفر کیا وہی پر آپ رہ کر کے اسلام کی حقانیت کا اعلان کرتے رہے اسلام کے سوکھے ہوئے درخت کو ہرا کرنے کے لیے میدانِ کربلا میں آپ نے اپنے سر کو قربان کیا اور اپنے لہو سے اسلام کے سوکھے ہوئے شجر کو ہرا کیا موادیِ کربلا میں وادیِ تف میں وادیِ نینوہ میں مولا عباس کی مزارِ مقدس سے تقریباً 35 سٹ کے فاصلے پر 65 اصحابِ کربلا کے قریب مولا عالی ازگر اور مولا عالی اکبر کی مزار شریف کے بلکل بیچوں بیچ میں امامِ حسین سرکار آرام کر رہے ہیں یہ پندیتن پاک ہیں ان کے بعد ان کی نسلوں میں وہ اصحاب گزرے ہیں جو ان کو لے کے بارہ ہوتے ہیں پہلی شخصیت مولاِ کائنات آقاِ کریم مولاِ کائنات امامِ حسن امامِ حسین اس کے بعد ان کے بیٹے امام زندن عبدین جو مدینہ شریف میں ہیں ان کے بیٹے امام باقر جو مدینہ شریف میں ہیں ان کے بیٹے امام جعفرِ صادق جو مدینہ شریف میں ہیں ان کے لادلے امام موسیٰ قازم بغداش شہر میں ان کے لادلے امام اندی رزا ملک ایران مشہد شریف میں ان کے لادلے امام جوہ تقیب بغداد سٹی کاظمین شریف میں ان کے لادل امام علی نقی جو تکریت اور موصل کے قریب میں سامرہ ایک جگہ ہے جہاں آرام کر رہے ہیں ان کے بغل میں بارویں امام امام حسن عسکری آرام کر رہی ہے یہ پنجتن پاک کی وہ مکمل نشانیاں ہیں جو پوری دنیا میں آقا کریم کے فرمودات کو عام کرنے کے لیے اپنے شہر کو خدا حافظ کہا اور امت رسول کی مغفرت کا سامان جمع کرنے لگے الگ الگ ملکوں میں جا کے الگ الگ شہروں میں جا کے اسلام کی ترویج و اشاعت کرنے لگے دعا کریں انہی پنجتن پاک کا اللہ ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے آمین کہہ دیں یہ پنجتن کے نام کی محفل ہے ان میں ایک شخصیت امام حسین کی ہے درہا امام حسین کے نام پر کہہ دیں سبحان اللہ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو ڈھا کے بولے یا حسین میرے بھائی حاجی نے ہر صرف سے پوچھا آپ نے اس جشنہ کو اس محفل کو اس مجلس کو امام حسین کے نام سے کیوں سجایا بولے حضور اس دور میں وہابیوں نے بڑا پریشان کر رکھا لوگ امام حسین کی محبت دل سے نکال رہے ہیں اور ان کا پیار دل سے نکال کر کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں تو اس لیے بنارس کے لوگوں نے سوچا کیوں نہ اسی کے نام سے جلسہ سجایا جائے جس نے دین بچایا ہے قرآن بچایا ہے نانا کا فیض ہم تک پہنچایا ہے اب امام حسین کون ہے ایک آخری بات سن لیں ذرا پھر سے کہہ دیں یا حسین یا حسین نظامت نہیں کرنے ہیں آپ کے قدم کے نیچے بیٹھ کر کے نظامت سکنی ہیں بہت دن ہو گئے آپ لوگوں کے سامنے آتے ہوئے بولتے ہوئے امام حسین کی شخصیت کے حوالے سے ایک بات سن لیں پھر چپٹر کلوز کرتا ہوں مدینہ شریف میں ایک صحابی ان کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا بچہ چھ مہینے کا آٹھ مہینے کا ہوا ایک سال ڈیڑھ سال کا ہوا اس کو اس کے ماں باپ باہر لے کے آئے پڑوس کے منافقین نے دیکھا کہا یہ بچہ کس کا ہے وہ کہتے ہیں یہ بچہ میرا آئے تو منافقین نے کہا لیکن تمہاری صورت پر اس بچے کی صورت نہیں ملتی ہے تمہارے چہرے سے اس بچے کا چہرہ نہیں ملتا ہے یہ بچہ تمہارا نہیں ہے یہ بچہ تمہارا نہیں ہے صحابی کہتے ہیں میری محبت کی نشانی ہے منافقی کہتے ہیں نہیں یہ بچہ تیرا نہیں ہے صحابی بڑا پریشان ہوئے صبر کرتے رہے بچہ ڈھائی پونے تین سال کا ہو گیا ایک دن اس بچے کو لیا اپنی بیوی کو لیا آقا کریم کی بارگاہ ہمیں آگئے آج سرکار سے پوچھوں گا یہ بچہ میرا آئے کی نہیں آج سرکار سے پوچھوں گا ذرا سوچو بنارس والو کیسے نبی کے اصحاب تھے کہ گھر کے پرائیویٹ معاملات کے حل کے لیے بھی نبی کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے یہ بچہ حلالی ہے کی نہیں اس کا فیصلہ نبی کریں گے اللہ اللہ وہ صحابی اپنے بیٹے کو لیا اپنی بیوی کو لیا نبی کی بارگاہ میں آئے میرے آقا کی بارگاہ میں سلام کیا اور حضور ایک سوال کرنا ہے میرے آقا فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد اس محفل میں امام حسین آگئے ساڑھے پانچ پونے چھ سال عمر شریف تو امام حسین سرکار کی دوڑتے ہوئی امام حسین اس محفل میں آئے امام حسین کو آتا ہوا دیکھا تو نبی کے سارے غلام کھڑے ہو گئے حسین کی تعظیم میں حسین کی عدب میں سب کھڑے ہو گئے امام حسین آئے آقا کی گود میں بیٹھ گئے نانا کی داڑھی موارکہ کو چومنے لگے میرے نانا نے حسین کے ہونٹوں کو چوما حسین کی پیشانی کو چوما حسین کے حلقوں میں اقدس کو چوما کچھ دیر کے بعد امام حسین اٹھے اور پھر دوڑتے ہوئے واپس سے لے گئے جیسے امام حسین واپس پلتے وہ نبی کے خلام پھر کھڑے ہو گئے حضور میرا سوال پنڈنگ میں ہے جواب چاہتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں بول تیرا سوال کیا ہے وہ کہتے ہیں سرکار یہ بچہ میرا یہ میری بیوی ہے یہ بچہ میرا ڈھائی پونے تین سال کا ہے پڑوس پہ کچھ منافقین ہیں وہ کہتے ہیں یہ بچہ تیرا نہیں ہے تیری صورت اس بچے سے نہیں ملتی ہے تیری بیوی کا چہرہ اس بچے سے نہیں ملتا نہ تیرے باپ پہ گیا نہ تیری بیوی کے باپ پہ گیا نہ تیرے خاندان پہ کسی پہ آیا یہ بچہ تیرا نہیں ہے حلالی نہیں ہے آپ بتا دیں یہ بچہ میرا ہے کی نہیں میرے آقا مسکرائے میرے آقا مسکرائے اور میرے آقا فرماتے ہیں جا خوش ہو جا یہ بچہ تیرا ہی ہے یہ بچہ تیرا ہی ہے اب ایک جمعہ سنیں گے آپ کی روح خوش ہو جائے گی فرماتے ہیں میرے آقا جا یہ بچہ تیرا ہے وہ صحابی کہتے ہیں سرکار میں جانتا ہوں جو آپ نے کہا میرا ایمان ہے تیخ کن کے ساتھ میں کہتا ہوں میرا ایمان یقین کے ساتھ اعتقاد ہے کہ یہ بچہ میرا ہے اب آپ نے کہہ دیا یہ بچہ میرا ہے لیکن جو منافق ہیں وہ ثبوت مانگتے ہیں پروف مانگتے ہیں یہ اس بچے کے میرے ہونے کا ثبوت کیا ہے میرے آقا جلال کے علم میں کھڑے ہو گئے کہتے ہیں سن میرے غلام سن تیرے پروسی پروف مانگتے ہیں یہ بتا ابھی ابھی اس محفل میں جب میرا حسین آیا تھا تو حسین کی تعظیم میں میرے سارے غلام کھڑے ہوئے کی نہیں جی حضور حسین کی تعظیم میں تو کھڑا ہوا کی نہیں جی حضور حسین کی تعظیم میں تیری بیوی کھڑی ہوئی کی نہیں جی سرکار میرے آقا فرماتے ہیں ذرا یہ بتا میرے حسین کی تعظیم میں تیرا یہ تین سال کے بچہ کھڑا ہوا کی نہیں حضور یہ بھی لڑکھراتے قدموں سے حسین کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا تھا تو میرے آقا فرماتے ہیں سن میرے حسین کی تعظیم وہی کر سکتا ہے جو اپنے باپ کی اصلہ اولاد ہوا کرتا ہے جو اپنے باپ کی اصلہ اولاد ہوا کرتا ہے حسین کی تعظیم وہی کر سکتا ہے حسین سے محبت وہی کر سکتا ہے حسین سے پیار وہی کر سکتا ہے اور حسین کی مجلس میں بھی وہی آسکتا ہے سترہ حسینیوں پھر سے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور پھر سے کہہ دو یا حسین یا حسین یا حسین اب چار مصرے پڑھ کے بیٹھتا ہوں امام حسین کی مارگاہ میں بیٹھتا ہوں امام حسین کی مارگاہ میں یزیدی میدان کربلا میں اٹھارہ سو مارے گئے تھے ان کی قبریں بنائی گئی تھی میں کئی مرتبے گیا ہوں کربلا شریف اللہ کا شکر ہے چار مرتبے میری حاضری ہوئی ہے بغداد شریف امام علی مقام کی بارے اور بیس پچیس دن کے بعد پھر انشاءاللہ غوث پاک نے چاہا تو میری حاضری ہو جائے گی یہ پروول آنے کی دیر ہے تاریخ بھی انشاءاللہ آ جائے گی میں اسی لئے جلسوں اور مشاعروں میں جاتا ہوں آپ لوگ جو چند پیسے دیتے ہیں ان پیسوں کا صحیح استعمال بھی ہو جائے رہی بات بچوں کی پرورش کے تو وہ تو بھیق مانگ کے بچے پالے جا سکتے ہیں تو سرکار غوث پاک کرم فرمائے چار مصرے میں نے امام حسین کی مزار مقدس کے قریب بیٹھ کے پڑھیں وہ چھوٹے ہوٹے مصرے انہیں پڑھ کے میں بیٹھ جاؤں اور مخدوم اقرامی رسگید عظیم نوری شاہ صاحب قبلہ کو میں آپ کے حوالے کر دوں ذرا پھر سے کہہ دیں یا حسین یا حسین اگر حسین کا صدقہ کھایا تو اپنے ہاتھوں اٹھا کے بولیئے کہ یا حسین ہر چہار جانب سے لوگ سوچیں کہ شوال کے مہینے میں محرم کے مہینے کی آگ کیسے آدھیں لوگ سوچیں کہ نبی کا نور این ہے نبی کا نور این ہے ہمارے دل کا چین ہے اور کہانی صرف اتنی ہے یزید تھا حسین ہے کہانی صرف اتنی ہے یزید تھا حسین ہے اللہ حسینیوں کو سلامت رکھے پندتن پاک کے قیدیوں کو سلامت رکھے پندتن پاک سے محبت کرنے والوں کو سلامت رکھے اہلِ بیعت کے غلاموں کو سلامت رکھے اسیرانِ حضورِ تاجش شریعہ کو سلامت رکھے بنارہ شہر کے ان بدروں کو سلامت رکھے جن کی اولادیں مخدومہ فاطمہ کے تذکرے کی محفل سجا رہی ہیں جن کی اولادیں مولائے کائنات کی نام کی محفل سجا رہی ہیں جن کی اولادیں امامِ حسن حسین کا علم بلند کر رہی ہیں آئیے اسی خانوادے کا وہ لہجہ اسی خاندان کے چشم و چراغ اعلیٰ حضرت سرکار کی زمین سے جن کو نسبت ہے میں اسیرانِ حضورِ تاجش شریعہ کے موجودگی میں ایک خوصورت آواز کے مالک کو نات اور منقبت کی بہارے تقسیم کرنے کے لئے ایسی مقدس محفل میں جہاں آنے کے بعد میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں کہہ دوں اے میرے مولا جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور امامِ حسین کا روزہ ضرور دکھا دینا میرے مولا دل سے آمین کہیں دل سے آمین کہیں کوئی مشکل نہیں امامِ حسین کے لئے اے میرے مولا یہ باوضوع تیرے حسین کی محفل میں آئے ہیں یہ باوضوع مقدومِ کائنات کی بارگاہ میں آئے ہیں جیسے یہاں آئے ہیں وہ اسے مقدومِ کائنات کا دربی دکھا دے غوث یعظم کا روزہ بھی انہیں دکھا دے اب آئیے بڑے عدب اور اترام کے ساتھ میں نعروں سے استقبال کر لیں اور سید صاحب قبلہ کی مقدس ناتیں سمات کریں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت فیدانِ پندتنِ پاکِ مصطفیٰ ذکرِ امامِ حسین اسیرانِ کربلا شہداءِ کربلا عظمتِ سرکارِ غوث الادم فیدانِ غریب نواز محافظانِ مسلکِ عالی حضرت فیدانِ حضورِ تعدل شریع آمدِ سرکارِ گلدارِ ملت سرور و قیف نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہلِ عشق قرینے کی بات کرتے ہیں سرور و قیف نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہلِ عشق قرینے کی بات کرتے ہیں اور شہِ مدینہ کی باتیں سبھی نہیں کرتے شہِ مدینہ کی باتیں سبھی نہیں کرتے نبی کے شہر کی باتیں میں ایک اعتقادی بات کرتا ہوں نبی کے شہر کی باتیں کرتا ہوں نبی کے شہر کے حوالے سے باتیں کرتا ہوں جس کو مدینے والے چاہتے ہیں وہی مدینے والے کی باتیں کرتا ہے جس کو امام حسین چاہتے ہیں وہی مدینے والے کی باتیں کرتا ہے جس کو مخدمہ فاطمہ چاہتی ہیں وہی مدینے والے کی بات کرتا ہے تو میں بلے عدب اور احترام کے ساتھ میں ایک ایسا انعام جو بنالس والوں کے حصے میں آیا اور یہ نعمت سنجھ کر کے ایک سیدادے کے سر پہ تاجہ عشق بن کر کے مسکرا رہی ہے میں ان کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں دیکھئے کیسے اپنے شہر میں مدینہ پاک کی خوشبویں آپ محسوس کرتے ہیں